بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے کچھ حصوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ کے بارے میں بتائیں گے جس میں سب سے پہلے ہم صفا اور مروہ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی چھت دیواروں اور گلاف کی صفائی اور سینیٹائزنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس طرح دیگر مقامات کی صفائی ہوتی ہے ایسے ہی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو بھی ہر ہفتے بقائدگی کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے ہرمین شریفین کی انتظامیہ کے جانب سے مسجد الحرام میں صفائی ستھرائی اور سینیٹائزنگ کے لیے خاص احتمام کیا جاتا ہے اور تمام مقدس مقامات کی صفائی کے لیے الگ الگ منصوبوں پر عمل کیا جاتا ہے اور ہر مقدس مقام کی صفائی کے لیے مخصوص افراد کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جو کہ روٹیٹ بھی ہوتی رہتی ہے صفا اور مروہ کی صفائی کے لیے تشکیل دی جانے والی ٹیم ہر روز ان تاریخی پہاڑیوں کے اطراف میں صفائی کرتی ہے اور کرونا وبا کے پیش نظر صفائی کرتے وقت مقصود سینیٹائزنگ کیمیکلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ صفا پہاڑی کا وہ حصہ جو کہ شیشے سے کورڈ ہے اس کورنگ ایریا کو روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جاتا ہے جبکہ اندر والا حصہ جو کہ صفا پہاڑی کا ایکچول حصہ ہے اسے ہفتہ وار صاف کیا جاتا ہے کیونکہ اس حصے میں عام افراد کی پہنچ نہیں ہوتی اب ہم آپ کو خانہ کعبہ کی چھت دیواروں اور گلاف کی صفائی کے بارے میں بتائیں گے کچھ عرصہ قبل کرونا وائرس کی پیش نظر خانہ کعبہ اور گلاف کعبہ کو بھی سینیٹائز کیا گیا تھا اور صفائی ستھرائی کا یہ کام نہایت احترام اور پیشاورانہ انداز میں مکمل کیا گیا تھا خانہ کعبہ کے ان عظیم حصوں کی صفائی کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے مہارین جدید ترین آلات کی مدد سے کرتے ہیں اور کعبہ کی چھت دیواروں اور گلاف کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام ریکارڈ وقت میں سرانجام دیا جاتا ہے اور گلاف کعبہ کی چمک دمک بھی بحال کی جاتی ہے اور اس کو گرد و گبار سے بھی صاف کر دیا جاتا ہے یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے ان حصوں کی مکمل اور تفصیلی صفائی کا کام رمضان المبارک سے قبل ہر سال سرانجام دیا جاتا ہے ان حصوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ کی کاروائی سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے براہ راست بھی دخائی جاتی ہے پاک گھر کے ان پاک حصوں کی صفائی کے دوران ان کو خوشبو سے موتر کرنے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور یہ سارا کام ایمان افروز محول میں سرانجام پاتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ریسرچ کر کے کسی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں گلاف یا دوسرے حصوں میں کون سی خوشبو استعمال کی جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہرمین شریفین اسلامک ورلڈ اور سعودیہ کے بارے میں دوسری معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کونیکٹڈ رہیے اپنا اور اپنوں کا بھیر سارا خیار رکھئے یہ ملک اور یہ دنیا بھی آپ کے اپنے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ واپس ہیڈیو چیتھار میں ہمارے چیتھارا ہنے ہمارے چیتھاریں